ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو ور چینل ہیشٹاگ ای بک فور فری بک چلی فرنڈز آج ہم کریں گے پی جی ٹی پیپر 2 2017 کا جس کا فرسٹ کوئیشن ہے جامعہ عثمانیہ میں جماعتوں کا آغاز ہوا جامعہ عثمانیہ میں جماعتوں کا آغاز کس سال ہوا یہ ہمیں بتانا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر 2 1919 دیکھیں فرنڈز کوئیشن نمبر 2 ہے یادگار حالی کے مصنف کون ہے یادگار حالی کے مصنف کون ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سالح عبدالحسین سالح عبدالحسین اس کے مصنف ہے مستقل کلمے کی کتنی خسمیں ہیں مستقل کلمے کی کتنی خسمیں ہیں پانچ خسمیں ہیں مستقل کلمے کی پانچ خسمیں ہیں جس طرح اسلام میں پانچ کلمے ہیں نا فرنڈز اسی طرح مستقل کلمے کی بھی پانچ خسمیں ہیں پانچ پانچ یہ اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں فرنس قوشی نمبر فور این اور ہا کا مخرج ہے این اور ہا کا مخرج کیا ہے اس کا مخرج کیسے ہوتا ہے فرنس وست خلق سے کہاں سے وقت وست خلق سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے نیکس قوشین ہے وہ مصنف سکن جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار عورتوں کی زبان میں کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ریختی کہا جاتا ہے نمبر ٹو is the correct one نیکسٹ قوشین ان میں سے اردو سکھانے کا مقصد نہیں ہے اردو سکھانے کا مقصد ہے جو ہے پڑھنا بولنا لکھنا اور نہیں ہے وہ ہے نوکری کرنا نوکری کرنے کے لئے اردو نہیں سکھی جاتی ہے بلکہ بولنا پڑھنا لکھنا سکھنے کے لئے کی جاتی ہے نیکسٹ قوشین اردو کیا ناصر خمسہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے اردو کے اناصر خمسہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے کس کا میر تخی میر کا میر تخی میر کا شمار اردو کے اناصر خمسہ میں نہیں ہوتا ہے نیکسٹ قوشن اقتصاب بنا بوجھ کس قومی نسابی خاکے میں کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے 2005 کے قومی خاکے میں اقتصاب بنا بوجھ وہ کونسی تصانیف ہے جس میں فارسی اور عربی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے پھرنڈز ہمیں بتانا ہے جس میں فارسی اور عربی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے وہ تصانیف ہے رانی کیت کی کہانی اس میں فارسی اور عربی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے نیکسٹ کوئیشن کام کاج مرکب لفظ کی کونسی خسم ہے کام کاج مرکب لفظ کی کونسی خسم ہے یہ قسم ہے مرکب غیر اضافی کی قسم ہے کام کاج مرکب غیر اضافی کی قسم ہے کوئیشن نمبر 11 زبان کے اقتصاد کے لیے درجہ زیل میں سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے فرنڈز سمات سمات سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر سنائی نہیں دے گا سمات من سننا اگر سنائی نہیں دے گا تو وہ ورڈ کا پرننسیشن ہم نہیں سکیں گے تلفز نہیں سکیں گے تو بول نہیں پائیں گے تو سب سے زیادہ ضروری ہے سمات نیکسٹ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر 12 مولانا آزاد کس سن میں کانگریس پارٹی کے صدر منقض ہوئے تھے مولانا آزاد کس سن میں کانگریس پارٹی کے صدر منقض ہوئے تھے وہ ہوئے تھے نائنٹین فورٹی میں نائنٹین فورٹی میں مولانا آزاد کانگریس پارٹی کے صدر منقض ہوئے تھے اوکے نیکسٹ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر 13 ان میں سے کس عدیب کو پدم شریع کا خطاب عطا ہوا سے کس عدیب وہ پدم شریع کا کتاب عطا ہوا اس کا کریکٹ آنسر ہے رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی کو پدم شریع کا کتاب حاصل ہوا کوشن نمبر فورٹین ایسا جملہ جس میں ایک اصل جملہ ہو اور باقی سب ماتحت ہو تو ایسا جملہ کیا کہلاتا ہے دیکھیں فرنڈز ایسا جملہ جس میں ایک اصل جملہ ہو اور باقی سب ماتحت ہو تو ایسا جملہ کہلاتا ہے آپشن ٹو وصفی جملہ اوکی کوئشن نمبر ففٹین اشعار میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں اشعار میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں فرنس اسے کہتے ہیں مترادف الفاظ مترادف is the correct option of this کوئشن نمبر 16 آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا جس میں کونسی صنف استعمال کی گئی ہے کونسی شایدی صنف استعمال کی گئی ہے ہمیں بتانا ہے تو اس کا correct answer ہے تلمیہ اس میں کیا استعمال کیا گیا ہے تلمیہ کو پیش کیا گیا ہے اوکے فرنس کوئشن نمبر 17 ہے زبان کی سادگی کن شورہ کا قاس وصف ہے اس کا correct answer ہے دبستان دہلی option one is the correct answer اوکے کوئشن نمبر 18 رسالہ معروف کس نے جاری کیا تھا یہ جاری کیا تھا مولانا شبلی نے یہ بہت اچھے سے میں یاد رکھنا ہے فرنس کبھی کبھی بہت سارے قوئشن آتے ہیں رسالے کے تعلق سے اوکے کوئشن نمبر 19 غزل کو نیم وحشی سقن کس نے کہا اسے کہا ہے کلیم احمد صدیخی نے کس نے کہا ہے کلیم احمد صدیخی نے اوکے کوئشن نمبر 20 ہے اردو زبان کا تعلق کس زبان کے کس خاندان سے ہے اس کا correct answer ہے ہمیں یہ بتانا ہے پروفیسر وحاب خیسر کا تعلق کس یونیورسٹی سے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مولانا آزاد خومی اردو یونیورسٹی نمبر ٹو is the correct option اوکے کوشن نمبر ٹوئنٹی ٹو فیوچر آف اسلام کا اردو ترجمہ کس شاعر نے کیا فیوچر آف اسلام کا اردو ترجمہ کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اکبر اللہ بادی نمبر ون آپشن is the correct option کوشن نمبر ٹوئنٹی ٹو دوہے کے ایک مصرے میں کتنے ماترین ہوتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فرنس ٹوئنٹی ٹو دوہے کے ایک مصرے میں کتنے ماترین ہوتے ہیں 24 کوئشن نمبر 24 عرصتوں کے مطابق ڈراما کے اجزائے ترقیبی کتنے ہیں عرصتوں کے مطابق ڈراما کے اجزائے ترقیبی پانچ ہے ڈراما کے اجزائے ترقیبی پانچ ہے کوئشن نمبر 25 ترجمے کی مشک کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے ترجمے کی مشک کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر 4 الفاظ کے ترجمے سے ترجمے کی مشک کا آغاز کس طرح ہونا چاہیے الفاظ کے ترجمے سے ہونا چاہیے سید سلیمان ندوی کس عدیب کے شاگر تھے سید سلیمان ندوی مولانا شبلی کے شاگر تھے کس کے شاگر تھے مولانا شبلی کے اصحاب رسول کی تعریف میں کہے جانے والی نظم کو کہتے ہیں منقیت منقیت کہتے ہیں حمد اور نات بلکل ڈیفرنٹ ہے حمد اللہ کی تعریف میں ہوتی ہے نات پیارے نبی کی تعریف میں ہوتی ہے اور منقیت اصحاب رسول کی تعریف میں ہوتی ہے مر تخیمیر کے اردو کے کل کتنے دیوان شائع ہوئے کل چھے دیوان شائع ہوئے اپشن ٹویس کریکٹ سحی املے کی نشاندہی کیجئے سحی املے کی نشاندہی کیجئے دیکھیں فرنس فرسٹ ون ایس دا کریکٹ ون تاشت از دا کریکٹ آپشن فرنس کوئشن نمبر تھرٹی ایہام گوئی کی لانت ختم کرنے میں کس شائع کا اہم کردار ہے اس میں کس کا کردار ہے فرنس مظہر جانے جانان کا کردار ہے اہم شائع ہیں جس نے ایہام گوئی کی لانت ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا کوئشن نمبر تھرٹی ون کون سا بیان این سی ایف دو تھوزن فائیو کے مطابق سہی ہیں دیکھیں فرنس یہ سارے ہی بیان سہی ہیں جو فرسٹ ون ہے تعلیم کے ساماجی روابط کو بیان کرنا سکن ہے امتحان لچکدار ہو اور فورٹ ون ہے نصاب صرف کتابوں تک ہی محدود نہ ہو یہ سارے ہی کریکٹ ہے سو ہمارا جواب ہوگا نمبر تھری is the correct answer کوئشن نمبر تھرٹی دو معاملہ بندی کس دبستان کے شعورہ کا محبوب مجھگلہ تھا اس کا correct answer ہے نمبر فور لکھ نو کوئشن نمبر تھرٹی تری علمہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے علمہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے فرنس 9 نومبر 1877 کوئشن نمبر تھرٹی فور تصنیف نورس کا موضوع ہے تصنیف نورس کا کیا موضوع ہے موسقی second option is the correct answer موسقی کوئشن نمبر تھرٹی فائف نوول اور افثانہ میں کونسا جز مشترک نہیں ہے نوول اور افثانہ میں کونسا جز مشترک نہیں ہے وہ ہے نمبر ٹو وحدت تاثیر اور جو دیگر آپشن سے وہ ہے بس نہیں ہے سو نمبر ٹو ہے کوئشن نمبر تھرٹی سکس لفظ نوویلو جس کا انگریزی کا لفظ نوویل بنا ہے جس کس زبان سے لیا گیا ہے لفظ نوویلو کس زبان سے لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے عطالوی زبان سے یہ کس زبان سے لیا گیا ہے عطالوی زبان سے okay the question number thirty seven الفاظ اور پھر یا کن جملوں میں استعمال ہوتے ہیں اور پھر یا کن جملوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مرقب الفاظ میں مرقب جملوں میں استعمال ہوتے ہیں نمبر ون is the correct option بستے ہیں تیرے عیسائے میں سب شیخ و برہمن آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا اس شیئر میں کس سنت کا استعمال ہوا ہے تو اس شیئر میں آئیہام سنت کا استعمال ہوا ہے آپشن 1 is the correct آپشن کوشن نمبر 39 زیل کی کس زبان سے اشعار کی متقلی اردو زبان میں دشوار ہے یہ دیئے کہ لینگویجز میں سے فرینڈز ہمیں وہ لینگویج بتا رہا ہے جس کو اردو زبان کے اشعار کو ٹرانسلیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسل ہے نمبر 4 انگریزی اردو کے اشعار کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو نمبر 4 is the correct option کوشن نمبر 40 کس زباندانی کے امتحان میں طلبہ سے عبارت کا حصہ دے کر اس میں سے سوالات کیے جائیں تو ایسا امتحان کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تشقیصی ٹیسٹ کیا کہلاتا ہے تشقیصی ٹیسٹ کوشن نمبر 41 شوکر تھانوی کا شائری مجموعہ ہے شوکر تھانوی کا شائری مجموعہ ہے گہرستان کوشن نمبر 41 کا انسر ہے 3 کوشن نمبر 42 زمانی اعتبار سے سہین جوڑ کی نشاندہ ہی کیجی دیگے فرنس دیگے options میں نمبر 1 is the correct one میرا جی نسرتی اور میرا جی first option is the correct one کوشن نمبر 43 رسالہ نظام المشایخ کے بانی کون تھے نظام المشایخ کے بانی تھے خواجہ حسن نظامی خواجہ حسن نظامی نظام المشایخ کے بانی تھے کوشن نمبر 44 میں خانہ شائری مجموعہ ہے میں خانہ شائری کس کا مجموعہ ہے فرنس اس کا correct answer ہے نمبر 4 میں کش حیدر آبادی سنف نظم کو درجزیل کس شائر نے اپنے اظہار خیال کا ذریعہ بنائیا اس کا correct answer ہے نظیر اکبر آبادی اوکی کوشن نمبر 46 مغلوں کی درباری تہذیبی و ثقافتی زبان کون سی تھی مغلوں کی درباری تہذیبی و ثقافتی زبان تھی فارسی the correct answer is فارسی نمبر 3 کوشن نمبر 47 تذکرہ گلشن بے خار کے مصنف کون ہے اس کا correct answer ہے نمبر 1 شائفتہ کوشن نمبر 48 امتحان کیوں منقب کیا جاتا ہے دیکھیں فرنڈز فرسٹ پوائنٹ ہے طلبہ کے اقتصاب کی جانچ کے لیے یہ صحیح ہے سیکنڈ ون ہے طلبہ کو صرف نمبرات دینے کے لیے یہ تو correct نہیں ہے تھرڈ ون ہے طلبہ کو صلاحیتوں کی جانچ کے لیے یہ correct ہے فورت ون ہے طلبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینے کے لیے یہ بھی correct ہے سو ہمارا correct answer ہے 1, 3 and 4 جو کہ 4th option ہے نمبر 4 4th option is the correct option question number 49 مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے مرزا غالب آگراہ میں پیدا ہوئے question number 50 ولی کے گرد و نواہ کو اردو کی جائے پیدائش کس نے خرار دیا اس کا correct answer ہے مسود حسین خان کس نے کیا مسود حسین خان نے ولی کے گرد و نواہ کو اردو کی جائے پیدائش خرار دیا question number 51 ان میں سے کس شاعر نے ایہام گوئی میں بہت شہرت پائی ہمیں یہ بتانے ہیں کہ ان میں سے کس شاعر نے ایہام گوئی میں بہت شہرت پائی اس کا correct answer ہے number 3 حاتم correct answer is number 3 حاتم question number 52 داستان سبرس کے داستان گو کون ہے داستان سبرس کے داستان گون کون ہے correct answer ہے ملا وجہی correct answer ہے ملا وجہی question number 54 قصیدے کی ابتدائی نقوش کن شعورہ کے پاس ملتے ہیں اس کا correct answer ہے number 4 دکنی شعورہ دکنی شعورہ کے پاس ملتے ہیں question number 55 تصانیف میراج العاشقین کس سے منصوب ہے تصانیف میراج العاشقین کس سے منصوب ہے اس کا correct answer ہے number 4 سید محمد گیسو دراز سید محمد گیسو دراز question number 56 question number 56 نشاتیہ اناثر کس دبستان شعورہ کے پاس غالب ہے اس کا correct answer ہے لکنو لکنوی شعورہ کے پاس غالب ہے question number 57 لکنوی شعورہ کے کلام کی خصوصیت نہیں ہے لکنوی شعورہ کے کلام کی خصوصیت ان میں سے نہیں ہے اس کا answer ہے number 3 داخلیت داخلیت اس کا answer ہے question number 58 نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا پلیات ہے نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا پلیات ہے correct answer ہے فیض احمد فیض question number 59 کس نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کامی آر بدل نہ ہوگا اس کا correct answer ہے number 3 پریم چند question number 60 کوٹھاری کمیشن کے مطابق مادر زبان کی تعلیم کس درجے سے شروع کرنی چاہیے کس درجے سے کس کلاس سے شروع کرنی چاہیے اولتہ چہرم اولتہ چہرم سے شروع کر دینی چاہیے question number 61 اردو شعورہ سقن میں رزمیہ نظم کونسی ہے اس کا correct answer ہے number 1 مرسیہ دیکھیں friends question number 62 ہے ایسے الفاظ یا جملے جن سے غصہ تاجب حقارت خوف وغیرہ ظاہر ہو وہاں کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا correct answer ہے فجائیہ number 2 is the correct answer فجائیہ جسے انگلیش میں exclamatory mark کہا جاتا ہے question number 63 الفاظ کی گھن گرج موسقیت و غنائیت پر خدرت کس کو حاصل ہے اس کا correct answer ہے number 3 جوش ملیہ آبادی جوش ملیہ آبادی کو اس پر خدرت حاصل ہے question number 64 اردو آدب میں ان میں سے کس صنف کی عمر سب سے کم ہے اردو آدب میں ان میں سے کس صنف کی عمر سب سے کم ہے اس کا correct answer ہے number 3 انشائیہ انشائیہ is the correct answer question number 65 زیل میں اقبال کی شایدی مجموع نہیں ہے جو نہیں ہے وہ ہمیں بتانا ہے فرنس تو جو باقی تین ہیں وہ ہیں جو نہیں ہے وہ ہے number 1 ساخی نامہ ساخی نامہ اقبال کا شایدی مجموع نہیں ہے question number 66 کسی خوم کی شناختی زبان کہلاتی ہے کسی خوم کی شناختی زبان کہلاتی ہے خومی زبان number 1 is the correct option question number 67 دستور ہند کے شیڈیول 8 کی فہرست میں اردو زبان کس مقام پر ہے دستور ہند کے شیڈیول 8 کی فہرست میں اردو زبان 18 مقام پر ہے question number 68 کے وڑے کا بند کس کا شائری مجموعہ ہے کے وڑے کا بند سلیمان خطیب کا شائری مجموعہ ہے number 2 is the correct option question number 69 رسالہ ہنس کس عدیب نے جاری کیا تھا اسے جاری کیا تھا پریم چند نے اسے جاری کیا تھا پریم چند نے question number 70 اردو بیرج بھائشہ سے نکلی ہے یہ کس کا خول ہے یہ خول ہے محمد حسین آزاد کا محمد حسین آزاد کا خول ہے کہ اردو بیرج بھائشہ سے نکلی ہے question number 71 پروفیسر شہریار کو کس سال گیان پیٹ ایوارڈ دیا گیا انہیں ایوارڈ دیا گیا تھا 2008 میں question number 72 علماء اقبال کے کلام میں کس سنت کا کسرس سے استعمال ہوا ہے اس کا correct answer ہے number 1 تلمیہ تلمیہ کا استعمال ہوا ہے question number 73 کس قطے میں پتھر کو بھتر کہا جاتا ہے پیتے ہیرے کو پیہ تیرے کہا جاتا ہے اس کا correct answer ہے number 3 دکن دکن میں بھتر کہا جاتا ہے question number 74 شغلہ طور کس کا مجموعہ ہے شغلہ طور جگر مراد آبادی کا مجموعہ ہے option 1 is the correct one جگر مراد آبادی دیکھیں friends یہ بہت ہی important questions ہے تو اسے اچھے سے یاد رکھیں friends اور ہم آگے کے question بھی ابھی کریں گے لیکن friends دیکھیں چینل کو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے تاکہ اور ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں encouragement ملتا رہے اسی لیے friends ضرور like کیجئے اس چینل کو اور please subscribe بھی کیجئے فصاحت زبانداری منظر نگاری کس مرسیا گوشائر کا اسلوب خاص ہے اس کا correct answer ہے number 2 میر انیس میر انیس کا یہ اسلوب خاص ہے question number 76 کس خاص موضوع پر خیالات کا اظہار مسلسل اشعار میں کیا جاتا ہے اس کا correct answer ہے number 4 نظم question number 77 سرمد ثانی کا خطاب کس شاعر کو حاصل ہے سرمد ثانی کا خطاب امجد حیدربادی کو حاصل ہے option 2 is the correct one question number 78 sweat land نہرو ایوارڈ سے زیل کے کس شاعر کو نوازا گیا سویٹ لینڈ نہرو ایوارڈ سے جان نصار اختر کو نوازا گیا شاعر جان نصار اختر کو نوازا گیا question number 79 question number 79 آسارل سنادید میں کس شہر کے محلات اور دیوڑیوں کا ذکر ہے کس شہر کے محلات اور دیوڑیوں کا ذکر ہے friends ڈہلی کے محلات اور دیوڑیوں کا ذکر ہے آسارل سنادید میں friends is big book کو لکھا تھا سر سید احمد خان نے جو کہ فانڈر ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے جسے ہم بہو بھی جانتے ہیں ہیں question number 80 طلبہ میں اردو کا ذوق پیدا کرنے کے لیے مولم کو کمرہ جماعت میں افتماد کرنا چاہیے کیا افتماد کرنا چاہیے friends بیت بازی ڈراما اور مشاعرہ ان میں سے تمام تو اس کا کریکٹر انسر ہے ان میں سے تمام کیونکہ یہ سب ہی چیزیں کرنی چاہیے ایک اچھے مولم کو کمرہ جماعت میں اردو کا ذوق پیدا کرنے کے لیے question number 81 بکت کہانی کے تخلیف کارکوٹ کون ہے بکت کہانی کے تخلیف کار کون ہے افزل پانی پتی question number 81 کا correct answer ہے number 4 question number 82 question number 82 اسطد لالی نصر کا رواج اردو میں کس کا رہین منت ہے اس کا correct answer ہے number 2 سید احمد خان friends آگے کے questions ہم کریں گے جلدی ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگ prepare کریے جو ابھی تک پڑے ہیں اسے revise کریے اور اچھی طرح سے یاد رکھئے تب تک کے لیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching موسیقی موسیقی